اسلام علیکم ویورد مہنگائی نے جس طرح بورا حال کیا ہوا ہے اور اس میں خاص طور پر بجلی جو ہے یہ جس قدر مہنگی ہوئی ہے بہت زیادہ لوگ اس سے ایفیکٹ ہوئے ہیں اور مہنگی بجلی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اب جس طرح یونٹس ہو گئے ہیں میرے خیال میں پونٹ سے مشکل ہے اچھا سولر پلیٹ جو ہے ایک انقلاب تھا اس بجلی میں لیکن بہت پہلے ہمیں کنوارٹ ہو جانا چاہیے تھا لیکن ہمارے جو عوام ہیں نہ تو انہوں نے کوئی اس پر توجہ دی ہے اور نہ ہماری جو حکومت ہے انہوں نے توجہ دی ہے اب جو ٹیوویل ہے وہ زیادہ تر لوگ کوشش کر رہے ہیں منتقل ہونے کی سولر پر لیکن ابھی اس کی ایوریج کم ہے ہم نے کوٹ نائن آر یہ نو نائن آر کوٹ سرگانہ ہے یہاں پہ میرے دوست ہیں مہار محسن سرگانہ صاحب انہوں نے ایک سولر پینل پورا لگوایا ہے ٹیوویل آج میں نے ان سے سپیشل ریکویسٹ کی کہ ہمیں اس کی افادیت کے بارے میں بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ یہ کتنی کاسٹ اس پہ آتی ہے محسن بھائی سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور سپیشلی ہمیں مطلب کہ اپنا قیمتی وقت دیا یہ آپ نے کب لگوائی ہے محسن بھائی اور کتنی کاسٹ آئی ہے یہ ہمارے ویورز کو ذرا بتا دیں اور یہ بھی بتائیں کہ یہ کتنی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں اسلام علیکم یہ ہم نے ایک سال ہو گیا ہے ستمبر ہم نے ستمبر دوہزار بائیس میں پروجیکٹ اگست میں شروع ستمبر میں کمپلیٹ ہوا تھا اور اس پہ جو سولر پہ ہماری ٹوٹل جو کاسٹ آئی ہے وہ ہے اٹھارہ لاکھ ہے سولر پہ آیا ہے ستمبر کی ٹیوگل وغیرہ وہ علیدہ منیج کیا ہے یہ اٹھارہ لاکھ کی کتنی پلیٹیں ہیں محسن بھائی یہ اٹھارہ لاکھ میں صرف پلیٹیں نہیں ہیں اس کے فریم بھی ہیں اس کے یہ بنے ہوئے ہیں نیچے جو مو بنے والی جو بھی پیڈ وغیرہ یہ ستمبر ٹیوگل کے جو پائپ لائن ہے وہ بھی اسی میں شامل کی اٹھارہ میں انورٹر وغیرہ انورٹر وغیرہ وہ بھی کافی کسلی ہیں ایک سال ہو گئے ہم نے یہ بنوایا ہے اچھا محسن بھائی ایک سال پہلے آپ نے اٹھارہ لاکھ میں یہ بنوای تھی اب اگر اس قسم کا سسٹم لگوانا ہو تو کتنا مہنگ ہو گیا ایک سال میں یہ اب پہلے پچھلے دنوں تو سولر بہت زیادہ مہنگ ہو گیا تھا یہی سیٹر تقریباً پچیس لاکھ تک چلا گیا تھا اب تقریباً راؤنڈ اباوٹ اٹھارہ انیس لاکھ میں دوبارہ آگیا ہے اچھا ملکہ اب پھر پلیٹوں کی کیمتے کام ہو گئے ہاں سولر پلیٹ کی کیمتے دوبارہ کام ہو گئے اچھا یہ جو پلیٹ ہے اس کی کوئی ویرنٹی ہوتی ہے گارنٹی کیا ہے اس کی ویرنٹی تو دیتے ہیں دف سال لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں لائف ٹائم ہے اس کی پچیس سال تک اس کی کوئی والٹی نہیں کام ہوتی کوئی امپیر نہیں کام ہوتے اور یہ پراپر چلتے ہیں اچھا دف سال کی وہ ویسے کہتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں لائف ٹائم پچیس سال کی گارنٹی ان کی پلیٹ کی ہوتی ہے اچھا یہ جو انورٹر وغیرہ اور جتنی چیزیں باقی لگی ہوئی ہیں آپ نے یہاں پہ اس پہ کیا کیا چلا رہے ہیں ٹیویل چلا رہے ہیں کوئی اور چیز بھی ہے جی اس ٹیویل کے ساتھ پورا گھر کا سیٹ اپ چل سکتا ہے فریج اے سی پامپ وغیرہ اور ٹوکا ماشین کتنا سسٹم ہے پنکے ٹیویل کے ساتھ چل سکتے ہیں اب آپ نے یہاں پہ کوئی آٹا چکی بھی لگائی ہوئی ہے اور یہ ٹیویل دونوں چیزیں ایک ہی ٹائم میں چل جاتی ہیں نہیں ایک ہی ٹائم میں دونوں چیزیں نہیں چلتی ایک ٹیویل چل رہی ہے تو پھر آٹا چکی کو باند کرنا پڑتا ہے کی اس میں فریج اے سی وغیرہ جو بھی استعمال ہے گھرے لو بجلی کا وہ ایزی ہو سکتا ہے محسن بھائی جب یہ آپ نے لگوایا تھا یہ جو انسٹالیشن والی ٹیم تھی یا کسی سے رابطہ کیا تھا وہ ڈائریکٹ سارا کچھ لگا گئے گئے تھے آپ نے خود خرید کی تھی ہی ساری چیزیں جی یہ ہم نے انسٹالیشن پہ نہیں لگوایا یہ ہم نے نیٹ ریٹ پہ لگوایا ہے اور ہمارے ساتھ ہی ہے بلکہ آپ کا گاؤں ہیں چودہ نائنہ ارباٹیوں والا وہاں سے بلاؤں کرتے ہیں چودہ رزوان ساؤں میری بھی سولر سسٹم والے ان کے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے ادھر رحیم یار خان میں اور ایک انہوں نے ابھی ایک پروجیکٹ لگایا ادھر کوٹ اسلام پرانا ہیڈ پر یہ ان کا کیمپس ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی ٹیم ہے بہت اچھا انہوں نے ہمیں اس کا پاون کی ادھا ہمارے ساتھ ہے اور بہت اچھی منیجمنٹ کے ساتھ انہوں نے چلایا ہے الحمدللہ ایک سال میں ابھی تک ایک دن بھی کوئی فالٹ نہیں آیا کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور ٹیویل بھی صحیح چل رہا ہے چکی بھی صحیح چل رہا ہے اور اچھا اس میں وافر مقاب میں پانی دے رہا ہے اچھا ہم یہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ یہ سولر سسٹم لگا ہوا یہ ایک ڈیرہ نمائنوں نے بنایا ہوئے اور یہاں پہ ہم کھڑے ہیں جو ٹیویل ہے وہ بہر والی سائٹ پہ ہے اب ہم آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ کیوں کہ ٹیویل چل رہی ہے موسم بلکل کلیر دوپ نہیں ہے قدرِ حلقہ گرد علود ہے لیکن جا کے بہر دیکھتے ہیں کہ وہ پانی کتنا نکال لیے پھر وہاں موسم بھائی سے پوچھیں گے کہ یہ پر گھنٹہ کیا ہے کتنے اکڑ کرتی ہے اور کیا اشابہ بہر چلتے ہیں موسیقی موسیقی تقریباً گیارہ گھنٹے کا دورانیاں ہے دس گیارہ گھنٹے یہ چلتی ہے گرمیوں میں اور سردیوں میں پھر جہری بات ہے کیونکہ شام جلدی ہو جاتی ہے اور دن بھی صبح لیٹ نکلتا ہے تو وہ گھنٹے کم ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی یہ جو پانی جا رہا ہے کتنے مطلب کہ پر گھنٹہ جو ہے کتنے سراب کرتا ہے زمین کو یہ یہ پر گھنٹہ صحیح اگر برابر چلے نا پرابر کوئی اس میں وہ بادل وغیرہ نہ آئے گردہ لوت نہ ہو موسم تو ایک گھنٹے میں صحیح طریقے سے پانی لگایا جائے کھال وغیرہ ٹھیک چیار کنال کرتا ایک بھی کہا مطلب آدھا اکڑ جو ہے وہ ایک گھنٹے کے اندر یہ کر لیتی ہے آپ کتنا رکبہ اس کے اوپر جو ہے سراب کر رہے ہیں کتنا رکبہ ہے جو اس سے مصفید ہو رہے ہیں لوگ تقریباً ایک پچیس اکڑ کم از کم پچیس اکڑ کی جو ہے وہ اسی کے اوپر مطلب کہ یہ لوگ اس کو پکا رہے ہیں مکمل طور پر اور پانی جو ہے اس سے زیادہ بھی بلکہ وہ دے رہے تھے ہیں اور پھر چکی والا جو سسٹم ہے وہ الگ ہے ہمارا جو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ مہنگی بجلی جو ہے وہ اور مہنگی ہوتی جا رہی ہے ہر ہفتے کے بعد اس کے یونٹس جو ہیں بڑے ریٹ ان کا بڑھ جاتا ہے اور یہ سولر پینل ہی ہے جس کے اوپر ہم منتقل ہو کے اپنے ملک کی بیگلی بچا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم مہنگائی سے جان پھڑوا سکتے ہیں ایک دفعہ کر اٹھارم بیس سلاس روپے انہوں نے خرچہ کیا ہے تو یہ لائف ٹائم کے لیے مطلب ایک سیٹ اپ بن گیا ہے اور یہ اچھا آپ دیکھتے بھی ہیں محسن بھائی پانی یہ جی سیل اوٹ بھی کرتے ہیں اچھا تو کیا ریٹ ہے گھنٹے کا ہم نے مناسب ریٹ رکھ ہوئے اس کا پانچ سو روپے اچھا پانچ سو روپے پر گھنٹے ہے اگر یہ دس گھنٹے دن میں یہ سیل بھی کریں تو پانچ ہزار روپے پر ڈے ہے اور اپنی ایک سہولت بھی بن گئی ہے اور اپنی ضرورت بھی پوری ہو سکتی ہے یہ ہماری ویڈیو تھی آج کی مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں شکریہ